اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست اور ہوسٹ حامد رزا ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دو سو چار دوستوں کی زندگی پر بننے والا یہ ڈراما پہلی قسط سے ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور شاہ زین، عثمان خالد بٹ، شہریار، احمد علی اکبر، ساد، اہد رزا میر اور شارک وحاج علی کے کرداروں نے مسہور کر رکھا ہے مگر ڈرامی کا ایک ایسا کردار بھی ہے جو اس کا حصہ تو کچھ اقساد کے بعد بنا مگر پہلے سین سے ہی وہ چھا گیا یہاں بات ہو رہی ہے بستی ملوک ڈیرہ گازی خان کے کیڈٹ غلزار حسین کی جن کے چرچے پہلے سین سے ہی سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں اور حیران کن طور پر دیگر ادھاکاروں کے مقابلے انہیں زیادہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہے یہ کردار ادنان سمد خان نے ربھایا ہے جبکہ ان کا تعلق واقعی ڈیرہ گازی خان سے ہی ہے تاہم وہ تحصیل تونسا شریف کی بستی گاڑی جنوبی سے تعلق رکھتے ہیں ادنان سمد خان جو اپنی بستی کے باعث ادنان گاڑی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں وہ بچپن سے ہی ادھاکاری کے شکین تھے اور انہوں نے کوٹ ادو کے پنجاب کالیج سے ایف ایسی کرنے کے بعد نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنس آرٹس سے پرفارمنگ آرٹس کی ڈگری حاصل کی نوجوان ادھاکار کراچی میں سینئر ادھاکار تلت حسین کی اکیڈمی سے ادھاکاری کی تربیت بھی لے رہے ہیں اور وہاں سے ہی انہیں اہد وفا ڈرامے کے لیے منتخب بھی کیا گیا جس کی وجہ ممکنہ طور پر ان کا سرائیکی لب و لہجہ پر عبور ہونا ہے اس کردار کے لیے ایسے ہی ایک ایڈڈ نوجوان کی ضرورت تھی جو سرائیکی پر عبور رکھتا ہو اور ادھنان سمد کی بے ساگتا ادھاکاری نے دیگر ادھاکاروں کے مقابلے میں زیادہ توجہ حاصل کر لی ہے جس طرح ادھنان سمد غان اپنے کردار کو ادھا کر رہے ہیں وہ عموماً دیکھنے میں نہیں آتا ادھاکاری سے ہٹ کر بھی گزار کے طور پر سیکھنے اور اس کی شخصیت کو بہتر بنانے میں وہ متاثر کن ثابت ہوئے ہیں جیسے سیلیوٹ ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد اس میں کامیابی حاصل کرنا ڈرامے میں ایک سین کے دوران ان کے کردار کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پاک فوج میں اعزازی تلوار حاصل کرنے اور آگے بھڑنے کے مواقع صرف فوجیوں کے بچوں تک محدود نہیں بلکہ ہر باصلاحیت نوجوان ایسا کر سکتا ہے جی ہاں ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان